اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چکوال انیمال سیل پوائنٹ اور ہم آج موجود ہیں جی چنیوٹ والی منڈی میں یہ منڈی ڈسٹرک چنیوٹ میں لگتی ہے جی اور ہر بدھ والے دن یہ منڈی ہوتی ہے پہلے تو چکوال والی منڈی دیکھاتے جہاں بدھ والے دن آج چنیوٹ آئے ہیں جی ویڈیو لگانے کے لیے تو بارش کا موسم ہے بارش بھی ہو رہی ہے تو یہاں کی منڈی کی اپ ڈیٹ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں منڈی میں کیا ریٹ چاہ رہے ہیں جی آپ نے پوری ویڈیو دیکھے کومنٹ سیشن میں بتانا ہے کہ یہاں کی ریٹ آپ کو کیسے لگے تو کوشش کریں کہ آپ کوشش سے اچھے جنوار دیکھائیں تو گائے والی جگہ بھی موجود ہیں ہی گائے کے ریٹ پوچھ کے آپ کو بتائیں گے گائے کے کیا ریٹ چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے جی ہاتھ بیٹو لگانے کے ٹیکس نہیں ہے گائے کیا نہیں ہوتا گائے کیوں کہ بنا جٹھے بنایئے spatial سارے قرence جنوار ہاتھ بارش میں کلس جنوار ہاتھ اگر جو اچھی گائے ہیں وہاں کھڑی ہیں ایک دو تین ان کے ریٹ پوچھ لیتے ہیں جی آپ کو پوچھ کے بتاتے ہیں کہ کیا ریٹ چالے ہیں یہ گائے آپ کے سامنے کڑے ہیں جی سائی وال نسل میں گائے ہیں کراس میں بہت بڑے کٹ کٹواری گائے ہیں جی اس کارڈر بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ دیکھیں اس کارڈر سائی کے نیچے یہ بچڑ ہے کہ پوری تفصیل پوچھ لیتے ہیں کہ اس کی کیا تفصیل ہے مالک اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں دودھ کتنے ہیں اور کتنا ہوا رہے ہیں یہ تینوں باتیں پوچھنا ضروری ہوتی ہیں جی پوچھ کے آپ کو بتاتے ہیں جی کیا رہ چاہتے ہیں بھائی یہ گاؤں کتنا سوا کتنا سوا تیسرا دودھ کتنا کار رہی ہے بچے سڑھیں تو سوڑا ستارہ کی پیسے آج سے آج ہے ٹھیک ہے کیا ڈیمانڈ کر دے ہو پیسے کی مانگ دے ہو اچھا دو تیس دو لاکھ تیس ہزار بے بھائی اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی سائی والکراس میں گئے ہیں تو پندرہ کلو دودھ بتا رہے ہیں اگر بچے کو پلا دیں پھر کم ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ گئے آپ کے سامنے بچے کے ساتھ پندرہ کلو دودھ بتا رہے ہیں یہ دیکھیں پیار محبت و کریں کہ مزید آکے چلتے ہیں اور جنوار آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی گائے کا سخت ڈر والی گائے آپ کے سامنے یہ دیکھیں بہت زیادہ دودھ والی نہیں کیونکہ ڈکا لگا ہوتا ہے جی آپ کو بتائیں منڈی میں ڈکا لگا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کا جو ڈر ہے پیشی کے طرف آگے سے آپ کو دیکھائیں گے اس کا ڈر بہت کم ہے نظر نہیں آئے گا آپ کو یہ دیکھیں بلیک پرنٹ میں گائے ہے اس کی پوری تفصیل پوچھ لیتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے جی اس گائے کے کیا تفصیل ہے مالک اس کی کیا ٹیمانکار ہے اس کی نیچے پچڑا ہے یہ دیکھیں گائے کے نیچے پچڑا ہے جی بائی سے اس کی پوری معلومات بھی لے لیتے ہیں یہ دیکھیں گائے کو دیکھ لیں پوری تسلیح کر لیں اس کی معلومات لے لیتے ہیں بھئی آپ نہیں کتنا بارا کتنا سوا کتنا پہلا بہت چا موجو کتنی ہے موجوان ہو رہی ہے مگور بچہ دو دو کتنا اچھے ساڑی اٹھارہ بچے نال پیسے کے مانگ دیو دو چالی دو لاکھ چالی سزار پی اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی اٹھارہ کے لدو بتایا ہوگا نہیں اتنا لیکن دو لاکھ چالی سزار پی ان کی ڈیمانڈ ہے جی یہ دیکھیں مزید آگے چلتے ہیں جی اور جنوار دکھاتے ہیں آپ یہ دیکھیں جی گائے آپ کے سامنے جو اچھی والی گائے ہیں جہاں پہ میں وہ آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اس کٹر دیکھیں پیچھے سے ماشاء اللہ جی بلیک موٹ بار تھن ہے جی گائے کا نیچے اس کے بچڑا ہے جی ٹھنڈ ہے اوپر انہ نے کپڑا دیا ہوئا ہے یہ دیکھیں گائے آپ کے سامنے جی مالک سے اس کی ساری تفسیر پوچھ لیں گائے آپ دیکھ لیں یہ بیٹھنے لگی ہے جی یہ دیکھیں گائے بی وقت تین لاہ رویہ اس کی دیکھانٹ کار ہیں جی مالک کی ہے اس کی ساڑھے تین لاہ رویہ اس کی دیکھانٹ کر رہا ہے پیار مبت ہوگا اس میں ساڑھے تین لاہ رویہ اس کی دیکھانٹ ہو رہی ہے مزید آگے چلتے ہیں جی اور جنوار آپ کی دیکھاؤں دیتے ہیں قرار ریہے ہو گیا جی تا سودا ہوں گیا جی ہیں اوپر اینجا چھوائی کا رہے ہیں دیمانڈ کی کرتے ٹھیک آئے اس کی معلومات دے رہے ہیں اس گائیں آئے جلدی آئے ٹھیک ہے بچھی مگر سرکار مگر بچھی ہے 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 جنہوں پرانوں چنگی لگے دو ساٹھ دیا بیار دے یہ ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے پرانوں چنگی لگے بچھا بیٹھا جی ملت رہا بھی ہے جی چنگی جیس پرانوں میں لگے دو لکھ اسی دی بیار دے مگر بچھا بچھی ہے بچھا بچھا اس کی بتائی ہے جی یہ خود اپنے ٹھیک ہے سوئیے بیٹھا جی دو ساٹھ دیا بیٹھا چوکے جینا دے لکھرے جی اپنا چوکے جی دو سوئیے پھر کے کوئی دے لگے ہمیں ٹھیک ہے اس کی بتائی ہے بچھا بچھا جی آپ کو بتائیں آپ کو بتائیں کہ ٹھیک ہے چھیک ہے چنگی لگ جی دو سوئیے پھرد ہے مگر آپ نے کھولا ہے در مجھے پیدا کریں چلو اٹھائی سے بڑا دو 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 دا ٹھائی لیٹر چوکڑے دیں گے ستائی بھی ہوگئے سو گائیں اپنا رابطان پر دیاستے ہو نا ڈیروں تین سو اکتالی پائنٹی کاٹھ ایک سو ایستاسی وہ نمبر ہے جی بارٹ ساب نمبر بھی ہے ڈیروں تین سو اکتالی پائنٹی کاٹھ ایک سو ایستاسی کن آئے بھائی جہاں پہ یہ کیسا ہے جی کوم کھر لے جی مال سرگو دیوں لے آئیدہ کہیں بیچنا سی ٹھیک ٹھیک ہوگا ہے کہاں وہ ڈیجر ہی ٹھائی لیٹر جیہاں پڑا چونک تسلیقہ یہ دیکھ لیں جی یہ آپ کے سامنے ایک لاکھ پینتی سزار کا سودہ ہوئے ہے اس گائے کا ایک لاکھ پینتی سزار کا سودہ ہوئے جی یہ دیکھ لیں ایک لاکھ پینتی سزار کی سیل ہوئی ہے جی مزید آکے چلتے ہیں جی اور جنوار آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھ لیں سودہ ہو گیا اس بچڑی کا کافی ٹائم سے یہ بچڑی کھڑی تھی سودہ ہو گیا اس میں تصویرہ لینے ہیں جی بڈی کو پناہ رہے ہیں چینل لینے ہیں ایک لاکھ پینتی سزار کی سیل ہوئی ہے جی یہ بھائی دیکھیں جی ایک لاکھ پینتی سزار کا سودہ ہوئی ہے موڑی پتہ ہے ٹھیک ہے نہیں مزید آکے چلتے ہیں اور جنوار دکھاتے ہیں آپ کو وہ مجھے کہہ رہے تھے کسی کا ہوئی ہے ایک پینتی سودہ ہوئی ہے جی یہ دیکھ لیں کتنے بنگ دے ہو کتنے ایک لاکھ اسی ہزار روپے ہم مانگ رہے ہیں جی یہ دیکھ لیں ایک لاکھ اسی ہزار روپے اس کی ڈیمانڈ کریں نزید آکے چلتے ہیں جی اپا جی کے مانگ دے ہو اس تا اس تا کے مانگ دے ہو ایک لاکھ چالی سزار روپے اس کی ڈیمانڈ کریں دکھیں تو چلتے ہیں چلتے ہیں جی چیتے ہیں چلتے ہیں کتنا سوا ٹھیک ہو گیا یا آپ کو ایک لاکھ ایک دی آپ کو ایک دے ہیں کوئی دوست دے رہا ایک لاکھ بیعار ایک لاکھ بیعار کوئی راپتہ نمبر نمبر آہ بھائی کا رابطہ نبر ہے جو دوست بھائی لینا چاہتا ہے رابطہ کر لے ٹھیک ہے دوستو اپنی طرف سے پوری کوشن کیا کہ آپ کو اچھے جنوار دکھائیں جنگیری پھر ملیں گے دعا میں یاد رکھنا ہوں السلام